میرے نام شہباز مرزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے گول کے مختلف سیاسی تنظیموں اور سواجی تنظیموں کے جو کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک معاملیات کو لے کر کے کچھ مسائل کو لے کر کے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گول جو سبڈویجن ہے زلہ رامبن کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے اور بڑی بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب جب سے یہاں پر ڈیپیوٹ ہوئے ہیں تب سے جا کر کے ایک بار وہ ٹوٹل اس علاقے کے اندر آئے ہیں یہاں کی مسائل یہاں کی مشکلات یہاں کی تکالیف کو سننے کے لیے کوئی مطلب اپنا وقت نہیں نکالنا چاہتا ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو عدلیہ کا ایک نظام ہے پچھلے چھے مہینے سے ہمارے جج صاحب گائب ہے جبکہ کم سے کم پندرہ سے سولہ سو کیسز جو ہے ٹوٹل پیڈنگ ہے اور ان لوگوں کو گریب لوگوں کو ٹرانسفر کر کے یہاں سے مطلب ایون دین کچھ چھوٹے چھوٹے ایفیڈیوٹس کو اٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو رام بن جانا پڑتا ہے اسی طرح سے ہمارے ابھی ایس ڈی ایم صاحب جو ان کی پرموشن ہو گئی ایس ای آر رام بن ہے وہ تو اس کے بعد گول میں ایس ڈی ایم صاحب کی جو ہے پوسٹ ویکنٹ ہے حالانکہ ان چارج ان کے پاس رکھا ہوا ہے لیکن ایویلیبل یہاں پر جو لوگوں کی دکت ہیں مشکلات ہیں وہ ایویلیبل نہیں مل پا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں ہمارے پٹواری صاحبان جن کو سب کو الیکشن کے لیے پتہ نہیں کون سی آن لائن ڈیوٹی لگا دیا گیا ہے یہاں ایک ایک نکل کے لیے ایک ایک آر بی اے بنانی ہے کسی نے ای ڈی وی از بنانی ہے یا کوئی بھی ڈومیسائل بنانی ہے کوئی بھی ریپورٹ لینی ہے تو اس کی لیے کوئی ان کے ساتھ روابط و ضوابط نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس طرح سے لوگ ہمارے جو پریشانی میں جوج رہے ہیں ہمارے اولڈ ایج پنشنز کا اگر آپ دیکھیں گے پچھلے چار پانچ سالوں سے جو ہے ٹوٹل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے کیسز پتہ نہیں وہ کس بہت نہ کھا لی ہے ان فائلوں کو کیوں نہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کیوں ان لوگوں تک ان کے مفادات نہیں پہنچائے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک عارضی دفتر رکھا گیا تھا سوشل ویل فیر ڈیپائٹمنٹ کی طرف سے جہاں کم سے کم جو اولڈ ایج یا ہینڈی کیپس لوگ جو تھے وہ اپنے فارم جو ہے سبمیٹ کرواتے تھے تو وہ ویکنسی بھی گائب کر دی گئی ہے اب یہاں پر اگر کسی کو فارم کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کو پورا دن لگا کر کے رام بن جانا ہے اور اگر وہاں کوئی پکڑتا ہے فارم تو ٹھیک ہے ادروائز وہ بھی وہاں سے بڑا مایوس ہو کر کے آتا ہے اسی طرح سے آن لائن کا جو اب انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے قائم کیا ہوا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت زیادہ دکتوں کا سامنا ہے ہفتے لگ جاتے ہیں مہینے لگ جاتے ہیں ایک ایک سائل کو جو ہے اپنا کاغذ حاصل کرنے کے لیے تو آپ جہاں دیکھیں گے آپ مارکٹ کا اگر آپ کہیں رکھ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ گندگی کے اتنے بے شما دھیر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے حالانکہ انتظامیہ کے پاس ان کے پاس کئی بار مختلف سیاسی تنظیموں کے یا سماجی تنظیموں کے وفود گئے اور انہوں نے اپنی گزارشات رکھی لیکن کوئی ردعمل نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ہاؤسپٹل میں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہاؤسپٹل کی لینڈز کا بڑا سیاسی جواتوں نے بڑے لوگوں لیڈرز نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن ابھی تک کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے سرکار کو ملخصوص ہم گورنر انتظامیہ کو آپ کی جانب سے آپ کی طرف سے جو ہے انتباہ کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم یہ علاقہ جو ہے یہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ایک بڑی پریشانی سے ہم لوگ جو ہے اس وقت دوچار ہے تو ہماری پریشانیوں کو جو ہے وہ نوٹ کیا جائے اور علاقہ کرنے کی کوشش کی جائے تظامہ ایسا نہیں کرتی ہے تو مجبوراں آ کر کے ہمیں سڑکوں پر آ کر کے اپنے آواز کو بلند کرنا پڑے گا اور اپنے حقوق کے لئے لڑنا پڑے گا تو یہ جو تمام ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو لے کر کے میں آپ کو ایک اور بات ارض کرنا چاہوں گا جس طرح سے یہاں پر ایک انفارمیشن ڈپائٹمنٹ ہوتا تھا یہ جو تمام ہمارے مسائل ہیں انفارمیشن ڈپائٹمنٹ کے جانب سے اس کے ذریعے جو ہے سرکار تک پہنچانے کی کہیں نہ کہیں ممکنہ کوشش کرتے تھے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ جو دفتر ہے حالانکہ وہ دفتر کا کرایا ابھی تک سرکار بھر رہی ہے لیکن پچھلے پندرہ مرسوں سے ہم نے انفارمیشن ڈپائٹمنٹ کا کوئی ملازم یہاں پر نہیں دیکھا جس کو ٹوٹلی ڈیفنڈ کر دیا گیا ہے تو ہماری آپ کے مہدیم سے یہ گورنر انتظامیہ سے یا باقی جتنے بھی ایڈویسٹریشن ہے یا ان کے جتنے ایڈوائزرز ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ کم سے کم آپ چونکہ یہاں پر اس وقت سرکار چلا رہے ہیں آپ کی انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے کم سے کم اس یہ علاقہ بھی جمہو کشمیر یوٹی کا ہی ایک حصہ ہے ہندوستان کا ایک حصہ ہے آپ ایک بار دورہ کر کے یہاں لوگوں کی جو مشکلات ہیں جو مصیبتیں ہیں ان کا ازالہ کریں ان پر نظر سالی کریں اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو مجبور ہو کر کے ہم تمام جس طرح سے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے ساتھی مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں اور ہمیں مجبور ہو کر کے سارا مشورہ کر کے سڑکوں پر آ کر کے احتجاج کرنا پڑے گا اور پھر جا کر کے ہمیں اپنے حق کی لڑائی کے لئے لڑنا پڑے گا